تو یہ ہے ہماری سہری اور یہ شخص کی سہری ایک دو تین یہ سہری کر رہے ہیں لازانیا کے ساتھ اور یہ ہے میری دیسی سہری دہی سالن روٹی اور یہ پف پیسٹری اور چاہ اسلام علیکم جی ویلکم تو میری یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ تو جی آج کی رات شبی مراج کی رات ہے اور ایک اور بات ہے شبی مراج کی رات مراج کی رات ہے اور آج کی رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے تھے تو عبادت کریں زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں کیونکہ اس رات دروش شریف پڑھنے کا بہت زیادہ سواب ہوتا ہے اور روزہ رکھیں دروش شریف پڑھیں نوافر پڑھیں اور اللہ تعالی سے جو مانگنا ہے وہ مانگیں آج کی رات اللہ تعالی ہر دعا قبول کرتا ہے اپنی جائز دعایں قبول کروانے کا ٹائم ہے کروالیں اور ہم کر رہے ہیں اس وقت سیاری کی تیاری انشاءاللہ فجر کی نماز ہونے والی ہے پھر فجر کی نماز پڑھیں گے پھر حرام کریں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ میرے پودو کی تھوڑی سی صورتحال میں نے کہا آپ کو میں دکھا دوں کہ کافی بہتر ہو رہے ہیں آپ کی دیکھیں گلاب بھی جائے دوبارہ آ رہا ہے یہ والا گلاب تو برکل ٹھیک ہو گیا اب انشاءاللہ اس کے اندر کلیاں نکلیں گی پودینہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے لگائی تھی نا مولی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کلر لگا ہے میرے ہاتھوں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ جو میں نے سیڈز لگائے تھے آج سے تقریباً دو ڈھائی مہینے پہلے تو یہ ریزلٹ ہے اس کا میں نے پہلے تقریباً لگائی تھی اور یہ کافی زیادہ ہو رہی ہیں یہ بھی ہو گئی ہیں یہ بھی ہے مطلب ایک ہاتھ سیڈز چاہے نا ادھر ادھر گر گیا تھا تو وہاں پر بھی وہ نکل رہی ہیں مولیاں یہ دیکھیں مٹر کا میں نے لگایا تھا بیج اس کی بھی ماشاءاللہ سے یہ بیل نکلنے لگی یہ مٹر کی یہ مٹر کی بیل ہے اس کو ابھی تھوڑی سی اور بڑھی ہوں گی تو پھر میں اس کو کور کٹ پوں گی دیکھیں جی کٹا پیارا کلر ہے ریڈ ریڈ سا اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بیج لگاؤ اور وہ جائنا اچھے سے ہو جائے آلیان آپ میری جائنا دھوپ لے رہے ہو یہ دیکھیں اور یہ اتنی کوئی ٹیسٹی ہوتی ہے نا چھوٹی والی آلیان اچھی ہے اچھی ہے آلیان اوپر دیکھو آلیان اوپر دیکھو پوٹا ہے پوٹا کرمی رہاں پوٹا ہے چلا جانی چوترہ آنس میں آپ کو باہر کا بھی دکھاتی ہوں یہ میں شیشے کے اندر کھڑی ہوں یہ ہے میرا سلات پتہ دیکھیں دھنیا بھی کافی ہو رہا ہے یہ پیاز میں نے کاٹی تھی ویلکم بیک ہو گیا جی آپ لوگوں کا تو جی آج پورا دن ماشاءاللہ بہت زبردست گزرا بہت اچھا گزرا سر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اب تیاری کرنی ہے افتاری کے لیے تھوڑی دیر میں کیونکہ وقت بہت جلدی گزر رہا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا تو ویسے بھی ٹائم شاٹ ہے تو اب مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو بہت ہوتا ہے جب رمضان جا رہے ہوتے ہیں جب رمضان آ رہے ہوتے تو بہت خوشی ہوتی ہے تو چلیں جی فیلحال ہوتا ہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آگے افتاری کے لیے کیا کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں چنے والے چاوز بنا لو جاتا ٹائم نہیں لگے گا وہی بنا لے پھر دیکھیں پھر دیکھیں